ویلکم ڈیر آکارڈز مومبائی پولیس میں آپ کا سواگت ہے مووی کی شروعات میں ایسی پی اینٹونی کار میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے پولیس کمیسنر فران کو کال کر کے بتاتا ہے میں نے خونی کا پتہ لگا لیا ہے وہ آگے کچھ کہتا ہے لیکن تب ہی اچانک اس کا ایکسینٹ ہو جاتا ہے اور پوری طرح گھال ہوتا ہے اس حادثے میں وہ اپنی یاد داست بھی کھو دیتا ہے اگلے سیر میں فران اینٹونی کو اپنی کار میں لے جا رہا ہوتا ہے اینٹونی اسے سگرٹ مانگتا ہے پر فران کہتا ہے کہ مجھے سموک کرنے کی عادت ہی نہیں ہے پھر وہ ایکسینٹ اسپورٹ پر گاڑی کو روک کر کہتا ہے کہ پندرہ دن پہلے یہیں پر تمہارا ایکسینٹ ہوا تھا پلیس کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو تم اس دن مجھے ہمارے بیسٹ فینڈ ایسی پی آرین کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے پر اینٹونی کو کچھ بھی یاد نہیں آتا اور اس کا دماغ ایک دم پلینک ہوتا ہے فران کہتا ہے کہ دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آ جائے گا تم فکر مت کرو پھر وہ اینٹونی کو اس کے اپارٹمنٹ میں ڈراؤپ کر کے کہتا ہے ہم دونوں اور ڈاکٹر کے علاوہ کوئی تمہارے میموری لاؤز کے بارے میں نہیں جانتا اس لئے تم اس کے بارے میں کسی سے ڈسکس مت کرنا ورنہ تمہاری نوکری چلے جائے گی تم سیدھے اپنے فلیٹ چلے جاؤ اینٹونی پوچھتا ہے کہ میرے فلیٹ میں میرے علاوہ اور کون رہتا ہے تو فران کہتا ہے کہ وہاں تم آقلے رہتے تھے یہ آدمی یہاں کا سیکیورٹی ہے اور کسی اور کو تمہارے فلیٹ میں علاو نہیں کرے گا تب ہی اینٹونی کی بہن فون کرتی ہے پر اس سے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے اس لئے سیفٹی کے لئے وہ صرف ہاں یا نام جواب دیتا ہے اور زیادہ بات نہیں کرتا اب فران اینٹونی کو اس کا فلیٹ امر بتا کر وہاں سے نکال دیتا ہے تب ہی دو آدمی سیکیورٹی سے کوئی ایڈرس پوچھ رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی بتاتا ہے کہ یہاں ایسا کوئی ایڈرس نہیں ہے پھر وہ اینٹونی سے پوچھتے ہیں لیکن اچانک ایک آدمی چاکو سے اینٹونی پر اٹیک کرتا ہے اینٹونی اس سے لڑتا ہے لیکن تب ہی کچھ اور آدمی بھی آ کر اینٹونی کو اٹیک کرتے ہیں اینٹونی سب کو مارنے لگتا ہے دراصل یہ لوگ روائی نام کی گنڈے کی آدمی ہیں جو اینٹونی کو مار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن اینٹونی انہیں اتنا پیٹتا ہے کہ وہ جلدی بھاگ جاتے ہیں شورگل کے قرارن دوسرے فلیٹس کے لوگ بھی جاگ جاتے ہیں پھر اینٹونی اپنے فلیٹ میں جا کر اپنے کچھ لیٹرز پڑھنے لگتا ہے جس میں زیادہ تر گیٹ ویل سون میسجے سوتے ہیں سبح دور بیل بچتی ہے اور اس کے پڑوسی آ کر کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ اے فلیٹ کھالی کر دیجئے آپ کی وجہ سے یہاں رات کو گنڈے آ کر پرشان کر رہے ہیں ہم رات بھر سو نہیں پاتے اینٹونی کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں پھر فران اینٹونی کو ایک جگہ لے جا کر کہتا ہے تم ہمیشہ اس دکان سے سگریٹ خریدتے تھے وہاں جا کر سگریٹ خریدو شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے اینٹونی پوچھتا ہے کہ میں کونسا برینڈ پیتا تھا دکاندار تمہیں دیکھتے ہی تمہارا برینڈ نکال کر دے گا تم جاؤ پھر وہاں جانے پر ویسا ہی ہوتا ہے اور دکاندار پوچھتا ہے آرے بھائی بہت دنوں سے کہاں گئے تھے دکھائی نہیں دیئے سب ٹھیک تو ہے نا تب ہی اینٹونی کا ایک فرینڈ وہاں کر کہتا ہے یار میں جلدی فوراں جا رہا ہوں جانے سے پہلے تم سے ضرور ملوں گا دکھا جاتا ہے کہ اینٹونی ایسی پی آرین اور فران کلوز فرینڈز ہیں آرین نے ایک خطرناک ٹرریجسٹ کو پوائنٹ بلیک پر شوٹ کر کے ختم کیا ہوتا ہے اور اس کا سمبان کرنے کے لئے آج اسے گورنر کی ہاتھوں میڈل مل رہا ہے اوارڈ سیریمنی میں آرین اپنے اس پیس دے رہا ہوتا ہے لیکن نہ جانے کہاں سے ایک بلٹ آ کر اس کے سینے کو چیٹ دیتی ہے سب ہی چونک جاتے ہیں اور پھر آرین کو ہسپیٹل بھیجا جاتے ہیں وہ خونی کو ہر طرف تلاشتے ہیں تب ہی اینٹونی ایک ریپورٹر کا کیمرہ لے کر پاس کے اپارٹمنٹ میں کسی کو دیکھتا ہے لیکن ریپورٹر بتاتا ہے کہ کیمرہ میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے آرین کا انتیم سنسکار ہوتا ہے اور اس اپارٹمنٹ کا پورا چیک کیا جاتا ہے لگتا ہے یہ ایک پرفیکٹ مرڈر ہے اور انہیں ایک بھی سوراک نہیں ملتا کئی جگہوں پر میٹچی پاورڈر فنکا گیا ہے اور کسی کے فنگرپینٹس بھی نہیں ہوتے اب فران اور انٹونی بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اپنے دوست کے خونی سے بدلہ لینے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر انٹونی اپنے ایک ٹیم بنا کر اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس کی ٹیم اس اپارٹمنٹ میں جاتی ہے جہاں سے بلٹ آیا ہوگا اور انویسٹیگیشن کے دوران انٹونی کا شک روای پر جاتا ہے جو کہ اس ایڈیا کا گنڈا ہے انٹونی اس کی اڈے پر جا کر اس کو پیٹنے لگتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے اس کی پتنی بھی روتی ہے کہ اس نے ویسا دھندہ چھوڑ دیا ہے اسے چھوڑ دو پلیز پر انٹونی اس کو دھکا دیتا ہے روای ونٹی کرتا ہے کہ میری بیوی کو چھوڑ دو پر انٹونی اس کی پتنی کو چھیڑتا ہے اور کچھ بےہودہ حرکتیں کرنے لگتا ہے اس سے روای آگ ببولہ ہوتا ہے لیکن وہ سرینڈر ہو جاتا ہے اس کے بعد انٹونی اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھتا ہے پھر وہ سامنے والے فیٹ میں جا کر پوچھتاج کرتا ہے تو ایک عورت بتاتی ہے کہ ایک گرین کار وہاں کھڑی تھی اب انٹونی کی ٹیم گرین کارٹس کی لسٹ نکالتی ہے انٹونی نے اس دن جس آدمی کو آپارٹمنٹ میں دیکھا تھا وہ اس کی ایک سکیچ بنواتا ہے اور تبھی اس کا شک ایک شپ کے کیپٹن پر جاتا ہے جس کے پاس گرین کار ہے آرین اور کیپٹن کی بیچ کچھ پابلم بھی ہوئی تھی اسی وجہ سے انٹونی کیپٹن کو بھی سسپیکٹ بانتا ہے اور اسی دشاہ میں انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر پھر بھی اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ملتا تبھی اس کی ٹیم کچھ شوٹرز کی فوٹوز دکھاتے ہیں اور اسے سسپیکٹ کے سکیچ سے میچ کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ میٹر بھی فیل ہو جاتا ہے اب فران اور انٹونی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیس صالب کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی بیچ انٹونی فران کو کال کر کے بتاتا ہے کہ خونی کا پتہ چل چکا ہے اور میں جلد ہی یہ کیس صالب کر دوں گا اس کے بعد ہی اس کا ایکسینٹ ہو گیا تھا اب یہاں تک کی کہانی بتا کر فران انٹونی سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اپنی ڈائری پڑھو جس میں تم نے اپنی لائف کی گھٹناوں کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا لاشٹ پیج مسنگ ہے اور اگر وہ پیج مل گیا تو ہم کو خونی کا پتہ چل جائے گا اگلی سین میں انٹونی اس ڈاکٹر سے ملتا ہے جس نے ایکسینٹ کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ دی تھی ڈاکٹر سمجھاتی ہے کہ ایپل کمپنی کے فاؤنڈر کو اسی طرح کا میموری لاؤس ہوا تھا لیکن پانچ ہفتے بعد ان کی یاد داست واپس آگئی تھی اس لئے تم اس بارے میں زیادہ فکر مت کرو پانچ ہفتوں کے اندر تمہاری بھی میموری لوٹ سکتی ہے لیکن تم ایک دام فٹ ہو اور اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہو وہاں سے بھار آنے کے بعد روائے اس کو فالو کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن آپ نے میری پتنی کے ساتھ برا برطاؤ کیا اس لئے غصے میں میں نے آپ کے اپارٹمنٹ کی آگے آپ پر اٹیک کروایا ورنہ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے برا کام بہت پہلے چھوڑ دیا تھا اور میں نے آپ کے دوست کا خون نہیں کیا ہے یہ کہہ کرو چلا جاتا ہے اگلے دن انٹونی اپنے یونیفارم پہنے کر ڈیپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور سب ہی اس کو سلوٹ کرتے ہیں انٹونی سب کو گوڈ ماننگ کہتا ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلے تو کبھی گوڈ ماننگ نہیں کہتا تھا وہ اپنے ٹیور ڈرار سے سگریٹ اور شراب نکال کر کوڑے دار میں ڈال دیتا ہے تب ہی ایک آدمی آ کر شادی کا انویٹیشن دے کر جاتا ہے لیکن انٹونی اسے پہچانتا نہیں ہے اور پھر میں شادی میں آؤں گا صرف اتنا کہہ کر اس کو بھیج دیتا ہے اسی رات فران اسے دیپارٹمنٹ کے سارے افیسرز کی فوٹوز دکھا کر کہتا ہے ان کے نام اور پوزیشن سیاد کر لو اور تم سے سینئر پوزیشن والوں کو سیلوٹ کرنا مد بھولنا ٹھیک ہے اور ایک اور بات یار میں کمیسنر ہوں اس لئے مجھے بھی سیلوٹ کرنا سمجھے پھر وہ انٹونی کو آرین کا فوٹو دکھاتا ہے اور ایک فلیش بک بتاتا ہے آرین نے اسیرے کا چارج لیا ہوتا ہے اور تب ہی دو آدمی نشر میں اپنی کار میں وہاں پر آتے ہیں ڈرائبنگ سیٹ پر بیٹھا آدمی روب دکھاتا ہے کہ میں شپ کا کیپٹن ہو سمجھے پھر آرین اسے نیچے اترنے کو کہتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اس کی کار کا کلر گرین ہوتا ہے آرین کہتا ہے کہ تم اپنی شپ کے کیپٹن ہوں گے یہاں تو میں کیپٹن ہوں یہ کہہ کر وہ کیپٹن کو گھسٹ کر اسٹریشن لے کے جاتا ہے اور اب کیونکہ کیپٹن سوسائٹی میں بہت انفلونشل آدمی ہے اس وجہ سے آرین مصیبتیں پھنس جاتا ہے تب فران انٹونی کو آرین کی مدد کے لیے بھیجتا ہے وہاں کیپٹن کی ہائیر آفیشل سے بات ہوتی ہے انٹونی کہتا ہے کہ ہم نے کیپٹن پر کیس فائن نہیں کیا ہے لیکن ڈرینک اینڈ ڈرائیو کنفرم ہو چکی ہے اگر آپ کو اپنی اور اپنی کیپٹن کی عزت کی فکر ہے تو چپ چاپ انہیں لے جا سکتے ہیں اب اس بات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے فران انٹونی اور آرین بار میں پی رہے ہوتے ہیں آرین اپنی گل فرینڈ ڈیبکا کے بارے میں بتاتا ہے پھر بھی آرین کی گھر جاتے ہیں اور آرین انٹونی کو اپنے پتا سے ملواتا ہے لیکن اس کی پتا کوئی جواب نہیں دیتے آرین سے ویدہ لے کر انٹونی اپنے گھر لوٹ آتا ہے پر آرین بھی اس کی پیچھے اس کی گھر آ جاتا ہے اور دونوں خوب گپے لڑاتے ہیں اس طرح ان کی لائف ایک دم اسمودھ چل رہی ہوتی ہے ایک دن کسی پارٹی میں آرین ایک لڑکی سے ملتا ہے لیکن ایک آتمی اس کو پریشان کرتا ہے غصے میں انٹونی اس آتمی کے سر پر بوٹل فوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے اگرے دن نیوز پیپر کا ہیڈائن ہوتا ہے کہ مومبائی پولیس نے پارٹی میں فوڑا ایک آتمی کا سر دراصل ان تینوں کی ٹیم کو مومبائی پولیس کہا جاتا ہے کیونکہ مومبائی کی کاؤنٹر ٹیرزم ڈیویزن میں یہ تینوں کام کر چکے ہیں فران دونوں کو سمجھاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میڈیا اس خبر کو ڈیٹیل میں چھاپے تم دونوں کہیں اور ٹرانسپر لے لو جب میڈیا بھول جائے گی تو میں تمہیں خود یہاں ٹرانسپر دلوا دوں گا اب انٹونی اور آرین ٹرانسپر میں دوسرا شیئر چلے جاتے ہیں کچھ دن بعد فران ایک بریکنگ نیوز دیکھتا ہے کہ آرین نے کچھ خطرناک ٹیرریسٹ کو ختمی کر دیا ہے سب اس کی خوب پرشنسہ کرتے ہیں لیکن فران کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ غلط ضرور ہے پھر اکلے میں وہ دونوں سے پوچھتا ہے کہ سچ بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا تھا آرین سچ بتا دیتا ہے کہ یار انٹونی کی گولی سے ہی ٹرریسٹ مرا تھا میری گولی تو اسے لگنے سے رہی پر میں اسے میڈیا سے بچانا چاہتا تھا اس لئے خبر دے دی کہ میں نے ٹرریسٹ کو مرا پھر وہ فران اور انٹونی کو اپنی گرل فرنڈ ربیکہ سے ملواتا ہے فران کہتا ہے کہ انٹونی کو کہیں ہو ٹرانسپر کر دیا گیا ہے اور ٹرریسٹ کو خند کرنے کے لئے آرین کو گورنر کے ہاتھوں میڈل دیا جائے گا اور اسی اوارڈ سیرمینی میں آرین کا خون ہوا تھا اس طرح فلیش ویک بتا کر فران انٹونی سے کہتا ہے اس کے آگے کی سچائی تمہیں ڈھونڈنی ہے اپنی ڈائری پڑھو اور لاسٹ پیج کو پورا کرو انٹونی پھر سے انویسٹیگشن شروع کرتا ہے اور فران کے ساتھ فون پر بات بھی کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک آفیسر اندر آ جاتی ہے انٹونی ڈانٹا ہے کہ دروازہ نوک کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا آفیسر کہتی ہے کہ جب آپ بیچ سڑک پر ایک گنڈے کی پتنی کو ہاتھ لگا رہے تھے تب آپ کی تمیز کہاں گئی تھی سر انٹونی کنفیزڈ ہوتا ہے کیونکہ اسے ایسا کوئی حادثہ یاد ہی نہیں ہے اگل اس نے فران کی پتنی انٹونی سے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ آرین کی موت کے بعد فران کچھ خویا خویا سے رہتا ہے اس کی وجہ صرف آرین کی موت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی لگ رہی ہے تب انٹونی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ سڑک پر ایک بلیو کلر کی کار جا رہی ہے لیکن سٹریٹ لائٹ کی نیچے وہ گرین کلر کی دیکھتی ہے اب وہ کئی بلیو کارز کو اس طرح سے چیک کرتا ہے تو اس کا شک کنفرم ہو جاتا ہے اب وہ اپنے ہائیر آفیسرز کو ایک بات بتاتا ہے پر وہ کہتے ہیں کہ تم اس کیس کی انویسٹیکشن کو چھوڑ دو پر انٹونی دو دن کا ٹائم مانگتا ہے دراصل اس کی ٹیم اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی انٹونی آرین کی گل فینڈ ریبیکہ سے ملنے جاتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی تھی پر کہنے ہی پائی لیکن تب ہی اسے کسی کام سے بلائے جاتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے دوسرے دن انٹونی ریبیکہ کو ایک جگہ پر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے جو بتانا چاہتی تھی ذرا بتاؤ اب بتاؤ میں ریکارڈ کر رہا ہوں ریبیکہ غصہ میں کہتا ہے کہ تم مرے بے آدمی کی قبر کیوں کھوڑ رہا ہو میری بات ریکارڈ مات کرو ورنہ میں یہ ڈیلیٹ کر دوں گی تب ہی انٹونی اسے موبائل چھین کر وہ ویڈیو دیکھتا ہے جس میں آرین اور ریبیکہ کہیں جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے تب ریبیکہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی اس نے ویڈیو میں کہا تھا کہ کل میڈل سنیمینی میں جو سپیچ دینے والے ہو وہ اب دو تب آرین بتاتا ہے کہ میں پولیس فورس میں رہنے کے قابل نہیں ہوں یہ میڈل مجھے نہیں میرے دوست انٹونی کو ملنا چاہیے اب انٹونی فران کو بھی ویڈیو دیکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور نے بھی دیکھی ہے اور جس نے اس کو دیکھا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرین یہ اس پیچ دے اس لئے اس نے آرین کو مار ڈالا تھا پھر وہ گنز اور بلٹس ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں اور انٹونی اسی کے فیٹ میں جاتا ہے انٹونی کو یقین ہے کہ اس فلیٹ سے بلٹ فائر کی گئی تھی ایکسپرٹ بتاتا ہے کہ یہاں سے بلٹ فائر ہونے کی چانسز بہت کم ہیں کیونکہ یہاں سے ٹارگٹ کی دوری ہوا کی دشاہ اور دوسرے اوبسٹیکلز کو دیکھتے ہوئے بلٹ ٹارگٹ پر نہیں بلکہ کہیں اور ہی لگ سکتی ہے اب ایکسپرٹ دوسرے فیٹ میں جاتا ہے جو اس ٹیج کے ذرا پاس میں ہے انٹونی کہتا ہے کہ یہاں ہم چیک کر چکے ہیں یہاں تو کوئی سراغ نہیں ملا تھا تب ایکسپرٹ بتاتا ہے کہ گن تو یہی سے فائر ہوئی ہے لیکن کئی اور سے ایک ریموٹ کی مدد سے شوٹنگ ہوئی تھی اب انٹونی اپنے سینرز کو یہ بات بتاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کئی دنوں سے اس کیس کو گمراہ کر رہے ہو لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے اس لئے تمہارے ٹیم تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تب پلس ٹیشن سے انٹونی کو کال آتا ہے کہ کئی دنوں سے ایک بلوکلر کی کار یہاں کھڑی ہوئی ہے ہمیں شک ہے کہ اس کیس کوئی سمبند ضرور ہو سکتا ہے پھر انٹونی گھر جا کر اس اسپیکٹ کا اس کیس دیکھتا ہے جو ایکسیڈنٹ سے پہلے اس نے بنوائے تھا وہ اپنے ڈیاری پھر سے پڑتا ہے اور اپنا پاسٹ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک آدمی اندر آتا ہے اور ایک دم عجیب بیہب کرتا ہے انٹونی ڈانٹتا ہے کہ تم کون ہو نکل جاؤ میرے گھر سے وہ آدمی انٹونی کو کس کرنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھار کیوں بھکا رہے ہو بھول گئے اپنے لبر کو انٹونی اسے مارنے لگتا ہے اور گھر سے بھارے نکال دیتا ہے دروازہ بند کر کے وہ رونے لگتا ہے کہ سچ میں میں کون ہوں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اگلے سین میں وہ کچھ کال لوکس نکال کر فران سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یار فران تم بہت ہی شاتری پولیس کمیسنر ہو تم نے بڑی چالکی سے میرے ہی ہاتھوں یہ کیس کھلوایا تم نے بتایا تھا کہ ایکسینٹ سے پہلے میں نے تمہیں کال کر کے کچھ بتایا تھا لیکن تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ آخر میں میں نے کیا کہا تھا اور اب آخری فلیش وک میں دکھاتے ہیں کہ انٹونی اور اس کا لبر گے رلیشنشپ میں تھے اور ایک دن آرین نے ان کو دیکھ لیا تھا اور انٹونی کو ڈاٹنے لگا کہ میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں سب کو تمہارا سچ بتانے جا رہا ہوں یہ کہہ کر آرین غستے میں بھار چلا گیا انٹونی کے لبر نے اس کو وان کیا کہ اگر تمہارے دوست نے اپنا مو کھولا تو تمہاری امیج خراب ہو جائے گی انٹونی بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اوارڈ سیرمنی میں وہ آرین کو مار ڈالے گا پھر وہ فنکشن گراؤن کے پاس کے ایک فیٹ میں جا کر ایک ریموٹ گن فکس کر دیتا ہے جو ٹارگٹ پر ایم کرے گا اور اس طرح آرین کا خون پلان کے مطابق ہوا تھا آرین کے مرنے کے بعد ریبیکہ نے انٹونی کو وہ ویڈیو دکھائے تھا جس میں آرین اسپیچ ریئرسل کر رہا تھا انٹونی کو ڈر تھا کہ آرین اپنی اسپیچ میں اس کے گئر ریلیشنشپ کے بارے میں بتانے والا ہے لیکن آرین اپنی اسپیچ میں یہی بتانے والا تھا کہ اس میڈل کی اور عزت کا حق دار میں نہیں انٹونی ہے اور یہ جاننے کے بعد انٹونی کو بہت پچتابہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے دوست کو غلط سمجھ کر اسے مار ڈالا اس لئے اس نے فران کو کال کر کے بتا تھا کہ میں خونی کا پتہ لگا چکا ہوں آخر میں اس نے کہا تھا کہ خونی کوئی اور نہیں میں ہوں لیکن ایکسلنٹ کے بعد فران نے بڑی سابدھانی سے یہ آخری بات انٹونی کو نہیں بتائی اور اسے خود اپنا کیس انویسٹیگیٹ کرنے کی ذمہ داری صحبتی ہے اب انٹونی نے اپنی قابلے ثابت کر دی ہے اور آرین کا خون کرنے کے جرم میں وہ سینڈر بھی ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو کیسی لگی یہ انویسٹیگیٹیو تھرلر کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنی فیملی ان فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجئے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ دھولے گا باغی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھے گا اور فائنلی تھینکس فور واشنگ